اسلام علیکم guys welcome back to my youtube channel امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر چینل پر new ہیں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور daily videos دیکھتے ہیں تو please channel کو ضرور سبسکرائب کریں اچھا جی آج کی ویڈیو میں میں آپ سے جو ہے نا وہ UK immigration کی clearance کے regarding کچھ question answers کے جو ہے نا وہ کچھ چیزیں discuss کروں گی جو recently ابھی میرے سننے میں آئی ہیں کسی کے ساتھ ہوا ہے especially ان لوگوں کے لیے جو as a couple یہاں آرہے ہیں dependent ہیں family کے ساتھ آرہے ہیں تو ان کے لیے کچھ جو ہے نا وہ میں tips دینا چاہوں گی کیونکہ recently ابھی جو ہے نا ایک husband wife تھے couple تھے وہ آرہے تھے یہاں پر UK تو ان کے ساتھ کیا problem ہوئی یہ ساری چیزیں میں آج کے vlog میں discuss کروں گی سب سے پہلی چیز جب آپ اپنے country سے اس country آتے ہیں جس بھی country سے آپ آرہے ہیں India Pakistan بغنا دیش کسی بھی country سے آپ آتے ہیں تو آپ کو immigration clear کرنی ہوتی ہے جو اس کے basic questions تھے وہ میں سارے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر شکی ہوں پہلے جو ویڈیو اپلوڈس کی ہیں ان میں اچھا جی اب وہ basic question کو ہٹا کر جو بہت important question ان سے پوچھے گئے تھے اور جن کا ان کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بدقسمتی تھی اور وہ بھول گئے تھے رکھنا وہ پیپر اسپیشلی جو میرید ہوتے ہیں زائر سی باتیں ان کا میرید سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے جو اپنی country میں وہ ریجسٹر کرتے ہیں وہ پیپر آپ نے میں نے پہلے بھی بتایا تھا جتنے بھی educational documents ہیں جتنے بھی آپ کے UK آنے کے لیے جو جو پیپرز لگے ہیں جو جو documents لگے ہیں اس کی ہارڈ کوپی آپ نے اپنے ہینڈ بیک میں رکھنی ہے اس کو دور لگج میں نہیں رکھنا کہیں پہ بھی وہ آپ کے ہینڈ بیک میں ہونا چاہیے جب آپ پہنچتے ہیں آپ سے questions کیے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی marriage proof کریں کیونکہ ریسنٹ ڈیمیریٹ تھے تو موبائل پیچرز بھی ہونی چاہیے صرف اپنی marriage کی شاہدی کی پیچرز ہونی چاہیے ڈاکومنٹس کی نہیں وہ آپ کے ہارڈ کوپی میں ہی ہونی چاہیے تو انفورچنٹلی وہ نہیں تھا ان کے پاس لیکن موبائل میں تھا وہاں پر ظاہر ہے ہر چیز پیپر پہ ہوتی ہے تو وہ پیپر پہ ہی دیکھنا چاہیں گے سم ٹائم کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ڈیسنٹ بہت نائس ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں کہ چلے انہوں نے موبائل میں دکھا دیا لیکن کچھ ٹربل میکرز ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہارٹ کوپی میں دکھایا جائے تو خیر کلیئر ہو گیا تھا لیکن ظاہر سے باتیں ان کو لے جا کر ساری چیکنگ کر کر ایک لمبی آپ کہہ سکتے ہیں انکوائری میں چلا جاتا ہے بندہ لیکن ڈڑنے والی کوئی بات نہیں ہے جب آپ جنون ہیں تو آپ کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ہر چیز کلیر ہو جاتی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے وہ ڈر جاتے ہیں جب آپ نے فیس پہ کی ہے آپ یہاں آ رہے ہیں تو آپ وہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ کانفیڈنٹ رہنا چاہیے آپ نے پریشان نہیں ہونا جب آپ پریشان ہوں گے پھر ان کو جو ہے نا وہ ڈاؤٹ ہوتا ہے خیر اینیوے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سارے ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھنے سپیشلی جو ڈیپینڈنٹس کے ساتھ آ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے مائن میں رکھنے ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے زائرے آپ کے کیس لیٹر پر لکھا بہتا ہے کہ آپ نے اتنی فیس پہ کر دی آپ ریمیننگ فیس یہاں آ کر کریں گے تو آپ سے یہی قویسٹن کر سکتے ہیں کیا بھی ہے انہوں نے کہ آپ جو ہے اپنی ریمیننگ فیس کیس طرح پہ کریں گے تو آپ نے یہ آنسر نہیں دینا کہ ہم یہاں آ کر کما کر ارن کر کر جو ہے اپنی ریمیننگ فیس دیں گے بلکل بھی یہ آنسر نہیں دینا وہ سمجھیں گے کہ یہ جینوین سٹوڈنٹ نہیں ہے ظاہر سے بات آپ پڑھنے آ رہے ہیں لیکن ان کے مائن میں تو یہی ہوگا کہ اچھا یہ پڑھنے تو نہیں آ رہے یہ تو کمانے آ رہے تو آپ نے یہ آنسر نہیں دینا آپ نے یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے اپنی بینک سٹویٹمنٹ شو کی تھی جب اس میں ہر ایک چیز ہم نے بتائی ہوئی ہے یونیورسٹی کیونکہ ہمارا جو ہے ایک سال تک ہم خود کو جو ہے یہاں پر سروایف کر سکتے ہیں اپنے پیسوں سے ہمیں نید نہیں ہے تو یہ بات آپ نے نہیں کرنی کہ ہم یہاں آن کرنے آ رہے ہیں تو اسی سے ہم فیس نکالیں گے کیونکہ یہ بھی قویسٹن ہوتا ہے اور ایک اور چیز میں آئی تھنگ بتا چکی ہو یا نہیں چلے میں ریمائنڈر دے دیتی ہوں آپ لوگوں کو اس چیز کا بھی کہ آپ نے وہ آپ سے ہی بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا کتنے کا ویزا خریدا ہے تو آپ نے یہ خیر خریدا تو نہیں ہوتا آپ لوگوں نے لیکن سمٹم انسان کوئیک آنسر دے دیتا ہے ہاں ہم نے اتنے کا ویزا خریدا جبکہ آپ کی اینورسٹی کی فیس ہوتی ہیں تو آپ یہ کہیں گے ہم نے تو کوئی ویزا نہیں خریدا ہم نے زائرہ اینورسٹی نے ہمیں سپانسر کیا ہم نے ایڈمیشن لیا ہے ان کا جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ تھی ہم نے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کر کے ہم جو ہے نا وہ ویزا لے کر یہاں تک آئے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے اپنے ڈاکومنٹ لسٹ جتنے بھی پیپر آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹ آپ کے یوز ہوئے یو کے آنے تک آپ نے وہ سارے اپنے بیگ میں رکھنے ہیں ہینڈ بیگ میں اگر وہ آپ سے ان کیس مانگتے بھی ہیں تو آپ فوراں قوک نکال سے کہ ایک پروپر آپ جو ہے اس کو فائل میں سیٹ کر کے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں تو اس طرح یہ ہوگا کہ وہ آپ کو جو ہے زیادہ کھینچیں گے بھی نہیں لامبا کے ان کو لے جائیں آپ ان کی ذرا اچھے سے کہتے ہیں کہ انکوائری کریں خیر تنشنلی کوئی بات نہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ویڈیو میں شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے نالج میں ہو اور آپ جب یہاں آئیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ چیزیں اپنی سیف سائٹ پر کرنی ہے تو امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور کافی لوگوں کے جو بھی امیگریشن قویشنز ہوں گے مائنڈ میں وہ کلیر ہو گئے ہوں گے سپیشلی جو ہزبنڈ وائف آرے ڈیپینڈنٹ تو ان کے لیے کافی جو ہے نا وہ یہ ویڈیو ہیلپ فل رہے گی تو آپ نے ان ان چیزوں پہ جو ہے نا ضرور وہ کہتا ہے نا کہ عمل کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے نا بچ سکے فضول کے questions سے اور اپنا time بھی بچا سکے اور quick ایک دو منٹ کے اندر جو ہے اپنی امیگریشن کلیر کر کے ائرپورٹ سے باہر آئے تو ملتے ہیں پھر آپ سے نیکس ویڈیو میں اوکی جی دعاو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ